وزیر آزم کی زیر صدارت بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے بارے میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر وزیر برائے توانائی عمر ایوب کی جانب سے شرکت کی گئی وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی مشر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی جانب سے شرکت کی گئی معاون خصوصی ندین بابر متعلقہ وفاقی سیکیٹری صاحبان اور دیگر سینئر افسران کی جانب سے شرکت کی گئی اجلاس میں بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجابیز پر غور کیا گیا توانائی کے شعبہ ملکی معیشت کی ترقی میں ایک قلیدی اہمیت کا حامل ہے سارفین اور سنتوں کو مناسب قیمت پر بجلی کی فراہمی ترجیح ہے وزرعظم کی جانب سے کہا گیا توانائی کے شعبے میں اصلاحات نقصانات پر قابو پانا اولین ترجیح ہے ماضی کی حکومتوں کے معاہدوں بروقت انتظامی اصلاحات نہ کرنے پر چالنج کا سامنا ہے ترسیل و تقسیم کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کو نظر انداز کرنے سے مشکلات ہیں وزرعظم کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے سارا بو جوان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے ایک سے تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو ممکنہ ریلیف دے رہے ہیں وزرعظم نے کہا کہ عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے بجلی کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنائیں گے جہاں تک ممکن ہو عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے وزرعظم عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے معاون خصوصی ندیم بابر متعلقہ وفاقی سیکیرٹری صاحبان آردیگر سینئر افسران اجلاس میں شریک وزرعظم کی زرصدارت بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے بارے میں اعلیٰ سطح کا یہ اجلاس ہے اور اجلاس میں وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر وزیر برائے توانائی عمر ایوب کی جانب سے شرکت کی گئی وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی جانب سے شرکت کی گئی معاون خصوصی ندیم بابر متعلقہ وفاقی سیکیرٹری صاحبان آردیگر سینئر افسران نے شرکت کی اجلاس میں بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غار کیا گیا توانائی کا شعبہ ملکی معیشت کی ترقی میں قلیدی اہمیت کا حامل ہے وزیر اعظم نے کہا سارفین اور سنتوں کو مناسب قیمت پر بجلی کی فراہمی ایک ترجیح ہے وزیر اعظم نے کہا اپ ڈیرس حاصل کریں گے نبائندہ کابیرل ٹی وی شاکر اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر بتائے گا اب تک کی اجلاس میں کیا صورتحال رہی ہے شاکر اباسی سے اس متعلق مزید اپ ڈیرس حاصل کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات نقصانات پر قابو پانا اولین ترجیح ہے اور ماضی کی حکومتوں کے معاہدوں بروقت انتظامی حالات اصلاحات نہ کرنے پر چالنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترسیل و تقسیم کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کو نظر انداز کرنے سے مشکلات ہیں وزیر اعظم کی دانب سے کہا گیا ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے سارا بود جوان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے وزیر اعظم کی دانب سے کہا گیا کہ ایک سے تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ممکنہ ریلیف دے رہے ہیں عوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے بجلی کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنائیں گے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے شاکر عباسی ہمارے ساتھ معجود ہیں شاکر عباسی بتائیے گا وزیر اعظم منان خان کی زیر صدادت بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کم ہی لانے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر ابرائے منصوب مندی اجلاس میں بجلی کی قیمتوں میں ممکنہ کم ہی لانے کے حوالے سے مختلف تجائبیس پر غور کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا کہنے تھا کہ تبرائی کا شبہ ملکی معیشت کی ترقی میں قریبی اہمیت کا عامل ہے کاریفین اور سنتوں کو مناسب قیمت پر بجلی کی قیمت پر بجلی کی قیمت تبرائی کے شبہ میں اصلحات اور اس میں ہونے ملے نقصنات پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجی ہے انہیں کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی جانت سے کیے جانے والے معاہدوں بروقت انتظامی اصلحات کو پپا سے پخش کر لے جانے اور تفصیل اور تقسیل کے شبہ میں ہونے والے نقصنات کو نظر انداز کرنے سے توانائی کے شبہ میں آج مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کا سارا بوجھ عوام کو بدداشت کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایک سے تین سو یونٹ بہت شکریہ شاکر عباسی آپ نے آگاہ کیا